دو بڑی پارٹیز کانگریس اور بی جے پی اس دفعہ بھی انہی دونوں میں سے ایک اور بی جے پی کے زیادہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں اس پر نعرہ بھی یہی ہے کہ اب کی بات چار سو سے پار مطلب کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو دو تھرڈ مجوریٹی ملے مولیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ نریندر مودی کا لوگ سبھا چناؤ بھاری اکسریہ سے جیتنے کا دعویٰ ایک سیٹ پور کے مطابق بی جے پی اتحاد کو پانچ سو تین تالیس میں سے تین سو تریپ پر نشستے ملنے کا امکان ہے اپوزیشن کو بکمل طور پر دیوار سے لگانے میڈیا اور ریاستی اداروں کو اپنے کابو میں کرنے اور لیول پلینگ فیل کا نام و نشان مٹانے کے بعد نریندر مودی مسلسل پیسری بار بھارتی وزیعظم بننے کا عظم زائے کر رہے ہیں رہا الیکشنز اور اب آگے کیا ہونے والے ہیں ہماریاں تو بہت گھبرات ہیں کہ جی مودی جی آ جائیں گے تھرڈ ٹائم اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی مودی جی جو ہے وہ پورے بھارت کو جو ہے وہ ہندو راشترا بنا رہے ہیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ہندو بنایا جا رہا ہے اور اس قسم بھی باتیں چل رہی ہیں کہ ہم بھی اس پر حصل ہیں جیسے آپ حصل ہیں ہم بھی یہ بات سکے بہت ہسے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیسا رہا پورا الیکشن سیزن آپ کو یاد ہوگا میں نے لال دلے سے کہا تھا یہی سمائے ہے صحیح سمائے ہے اور آج پھر کہہ رہا ہوں اکیسویں صدی بھارت کی صدی ہوگی نمدار سرکار جو دشمن کے چکے چھوڑا دے نمدار سرکار جو دشمن کو گھر میں گس کر مارے جائیں دوستو رام رام جی آپ شبی کو دیکھیں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کاؤنٹنگ سٹارٹ ہو چکے اور کتنی سیٹے ہا رہی ہیں آپ کے باستے کون جیت رہا ہے کس کو منتری دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کمنٹ جرور کریں اور بھائی پاکستان اگندر پھر سے جہر گھولنا شروع کر دیا ہے وہاں کی میڈیا نے آرزو کاجمی جی نے بولا ہے کہ پاکستان کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اب بھارت کے اندر ہر مسلمان کو پگڑ کر ہندو بنا جائے گا بٹ یہ نہیں بتائیں گے کہ پاکستان میں ہندووں کی بیٹیوں کو پگڑ کر کتنا ہجو مسلمان بنایا گیا ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھ اس کے بعد بات کرتے ہیں بٹیوں کو پگڑ کر دیا ہے بٹیوں کو پگڑ کر دیا ہے بڑا لوگ دیا ہے بٹیوں کو پاکستان میں بچی کو پگڑ کر دیا ہے اس کی لئے کچھ بڑھ ربھاشا کی استعمال کرنا تو یہ کچھ بڑے اب دیکھے کردہ جا رہا ہے ایک بچے بات شید ہے کہ ہندو کو پکڑ کر دیا جائے گا میں زیادہ دور کی بات نہیں ہوں. 2015 سے 2020 کا دیٹا بتا رہی ہوں. میں پاچ پاچ سال کا دیٹا بتا رہی ہوں. دیرہ لاکھ ہندووں نے اسلام دھرم فرصیبی کنورٹ کروایا گیا ہے. ہمارے بھارت میں. جو اب کمپلین کر رہے ہیں. جو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہندو تھے. انہوں نے کارنلز کرکر کرکے اور پیسے کالالات دے دے کرکے ہمیں مسلمان بنا گیا ہے. یہ دیٹا ہے کہ آپ بھی ٹھول سکتے ہیں گوگل پر. میں کوئی مطلب الگ سے لے کر کے آخر کے بات نہیں کر رہی ہوں. نہیں وہ تو مولانا رشیدی بھی بتا کے گئے میرے شو میں آئے تھے تو وہ بھی بات کر کے گئے کہ دیتنے ہندو تھے مسلمان ہو گئے. لیکن یہ تو ہمارے ہیں میڈیا میں بات چلی تھی کہ موڈی جی وہ بہت ہی کٹر ہیں اور وہ اس طرح سے سب کو کر رہے ہیں. لیکن آپ سے نہیں بلکہ آپ کے ویورز میں بھارت کے لوگ بہت ہیں. میں ان سے بھی سوال پوچھ رہی ہوں. بھارت دیش کے واسیوں سے میرا سوال ہے کہ راحل بابا جو گاندھی پریگار کے آخری چشموچ راہ ہے. ان کے موہ سے کبھی کسی نے بھارت ماتا کی جائے سنا ہے. نہیں کبھی ونمی ماترم سنا ہے. کبھی چکرپتی شیوہ جی مہاراج کی جائے سنا ہے. کبھی مہارانہ برطاب کی جائے سنا ہے. کبھی بھگوان کرشنی کی جائے سنا ہے. کبھی گرو گوون جی کی جائے سنا ہے. کبھی گانگا ماتا کی جائے سنا ہے. کبھی بھگوان شریر رام کی جائے سنا ہے. میں نے آرزو جی بہت کریسٹل طریقے سے کہا کہ ہمارے بھارت میں 20 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے. جس میں سے 18 کروڑ اسلامی مسلمان ہیں. اور 2 کروڑ جو ہیں وہ سمویدھانی مسلمان ہیں. 18 کروڑ آپ کو ڈجٹ دیا ہے. میں سب کو ایک ہی طرزوں میں سب کو نہیں تول رہیں گے. جب بھی مجھ سے پوچھا جاتا ہے بالکل نہیں. بالکل نہیں. بہت سارے ایسے مسلمان مرد ہیں جو جانتے ہیں سونسلوات کو جو جانتے ہیں تہزیب کو نمندن کو جو جانتے ہیں شانتی کو تو ہمارے بھارت دیش میں 2 کروڑ مسلمان سمویدھانی مسلمان ہیں 18 کروڑ مسلمان اسلامی مسلمان ہیں جو اورمزیب اور بابر کو فالو کرتے ہیں. بالکل ایسا ہے لیکن آگے اب مجھے بتائیے کہ اب نیکس ٹیپ کیا ہے کل یعنی کہ چار تاریخ ہے 4 آف جون کو جو ہے رسولت ہے اس کے بعد کسے پروسیڈر چلے گا اس کے بعد ہمارا پروسیڈر چلے گا بھارت بیست 5 کہ بھارت بیست ٹیوٹرکٹر بھارت بیست انڈیا ریلوے سسٹم بھارت بیست انڈیا ریلوے سسٹم بھارت بھ boundary trend اس کو اور بھی ان کیا جائے گا بھارت solr power بھارت سیمی نجاًّ ایک تارید بھارت بیست ڈیوٹر ویسن بھارت بیست ورنٹر ویسن وہ والمداز中ی سے یہ找 gathered ہے اور میں 6 r 성 cớise ٹھ marche میں Wild Sultan تعالیٰ اسلام کے حساب سے اسلام سے странورے ہم تسدیں گے اسلام میں منع ہے اسلام کے حساب سے 美國 ملتے ہیں اسلام کے حساب سے ہے اسلام کے حساب سے اسلب منع ہے امولیمائنٹ کرانی کی کوشش جلی نوچے اسمائی پاڑ کا سلطر ماذا سے فيما لا ، اقل战 سے کتاب آئیٰ تک ایجا تھے یہ ان کیا ہے کہ ایک وہ سارائے اور روم مچار ممhst acaba پارلیمنٹ کب بنای جائے گی یہ چیز کس طرح چلے گی مطلب دستاریخ تک ہمیں کہ دستاریخ تک سارا کچھ سٹ اپ بند جائے گا میں آپ کو بتا رہی ہوں دیکھیں تیس اکتیس تاریخ تک ہمارا کمپیننگ تھا اس کے بعد پر تین دن کے لیے بیارت کے پردار منتری جو ہے وہ اپواس کے لیے چلے گئے اور انہوں نے روک ماؤنٹین پر جا کر کے اپنا بو کیا تھا سوامی بیوکاننن جی کے پاس تو وہاں پر بھی انہوں نے جس حساب سے بھارت کے پرتیش سوچ کر کے اور بینہ ریزلٹ کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے ساگر مالا جو ایک پروجیکت تھا اس پر کام کرنا سٹارٹ کر دیا تو چار تاریخ کو ہماری ہمارا ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد پھر سات تاریخ کو انشاءاللہ بابان رام کی کر پر رہے ہمارا اوڈ سرمینی ہو جائے گا دس تاریخ سے ساری چیزیں سٹل ہو جائیں گی اور سمر کا جو پارلیمنٹ سیشن ہوتا ہے وہ چلے گا اور اربین کےڑیوال ساپ کا کیا ہوگا وہ تو دوبارہ میں نے سنے ان کو جیل پھیج دیا گیا آپ نہیں بھیجا ہے دیکھیں اکھو تک ہے نا آرزو جی کہ انسان اپنے کھو کرموں کی وجہ سے جیل تک پہنچتا ہے اور شراب ہے ہی نیسے بری چیز شراب کے چکر میں لوگ جیل تو چلے ہی جاتے ہیں شراب کے چکر میں لوگ پیٹ بھی جاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو بھائی بھارت کے اندر اب فلال میں بتا دوں کیا بنا جائے گا بھارت کے اندر اب پکڑ کر انسان بنا جائے گا یعنی کہ یہ جو ٹرم ہے نریندر موڈی صاحب کی جو ورکس جو پیڑ دو ہزار چوتہ میں بویا تھا وہ ابھی فل لینے کا ٹائم آ چکا ہے اور ابھی ان چیز کے فل ملیں گے اور بھائی وہ فل بکیں گے تو بھی پیسہ آئے گا یعنی کہ جو یہ ٹرم رہے گی نریندر موڈی صاحب کی دیکھیں سرکار تو بن نہیں جائے گی اور آپ لوگ جرور بتائیں کہ کتنی جو ہیں سیٹے وغیرہ ہے جو کیا کچھ آپ کے وہاں سے ابھی جو ویڈیو فلال دیکھ رہے ہو کون اوپر چل رہا ہے وہ کمنٹ کرتے رہیے اور جو دو ہزار چوبیس سے آگے رہے گا اگلی بار میں بتا رہا ہوں نریندر موڈی صاحب کی سرکار بی جے پی سرکار کو ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس سمائے بھارت کی جو ستیتی ہوگی ویسو پورا بھارت کے سامنے جھکے گا آج بھی جھک رہا ہے یعنی کہ جو بھارت کی میک ان انڈیا سکیمیں ہیں جو ٹیکنولوجی ہے ڈیفینس سسٹم ہے آج ان کا ویسو ہے جو پورا مورید ہو چکا ہے اور جو پہلے بھارت ویڈیسوں سے خریدتا تھا آج ان کو اپنے گھر پر ہی منفیکچنگ کر رہا ہے تو یہ ایک جو موٹیویٹ بھی کرتا ہے ہمارے جو اوفیسرز ہیں ہمارے جو ویڈیانک ہیں ان کو آگے بھارت کو ان پچھلے دس سالوں میں ملا ہے وہ بھائی قابل تاریخ ہے اپ لوگ کہہ رہا ہے کمیٹس میں جو رکھے جائیں جو بھارت جائے سی رہا ہے